بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز آج کی یہ شورٹ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے کچھ اور پروبابز کو ڈسکس کرنے جا رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اردو کے پروبابز کو انگلیش میں ہم بات کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ویل یوز ایک پروباب ہے اردو کے خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے سوسائیٹی مولد من یعنی کہ سوسائیٹی آدمیوں کو بناتی ہے آپ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی ایک ٹرینڈ کومن ہوتا ہے تو وہ فوراں سے ہر کوئی ایڈاپٹ کرنا شروع کر لیتا ہے وہ کوئی ڈریسنگ سٹائل ہو سکتا ہے وہ کوئی بات ہو سکتی ہے وہ کوئی سونگ ہو سکتا ہے تو سوسائیٹی جو ہے وہ ایکچولی مول کرتی ہے مہن کو ایک کو دیکھ کر دوسرا جو ہے اس راستے کو دیکھ لیتا ہے اگلا ایڈیم جو ہے وہ ہے ایک اور ایک گیارہ اس کو ہم اتحاد میں برکت بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم انشہ میں کہتے ہیں یونین ایز ٹرینڈ بہت کومن فریز ہے بہت کومن فراب ہے یہ اور اکثر جو ہے وہ بولا جاتا ہے اتحاد میں طاقت ہے جب لوگ مل کر کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کام میں کامیابی ہوتی ہے اور اگر ایک کسی کام کو کرنے لگے گا تو نہ صرف وہ کام غلط بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس میں بہت ٹائم بھی لگے گا اچھا گدے کو گدہ کھ جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوقوف کا ساتھی ایک بیوقوف ہوتا ہے تو فولز پریز فولز اس کو انگلیش میں ہم اسطنا سے کہیں گے کہ بیوقوف ہی کسی بیوقوفوں کی تعریف کرتے ہیں فولز پریز فولز گدے کو گدہ کھ جاتا ہے اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر چار لوگ بیٹے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ رائے کو بیان کر رہا ہوگا اپنی بات کو بیان کر رہا ہوگا تو اسے ہم انگلیش میں کہیں گے many heads many minds یعنی جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی اپنی اپنی رائے ہیں ان سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں تو many heads many minds کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ اتنی آرہا barking dogs seldom bite جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں یہ بھی بہت کومان ہے کہ ایسے بادل جو گرش رہے ہوتے ہیں وہ عموماً برستے نہیں ہیں اسی طریقے سے جو بہت زیادہ show off کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو barking dogs seldom bite ہم اسے انگلیش میں اس طرح کہیں گے من کے لڈو میں اسی بھوک نہیں میکتے یعنی کہ اگر آپ دل میں کچھ سوچ رہے ہیں آپ کے دل میں اگر لڈو آ رہے ہیں تو اسے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ بھوک ختم ہو جائے گی it is not used building castle in the year اس کو ہوائی کے لئے بنانا بھی کہتے ہیں کہ خیالی پلاؤ بنانا بھی کہتے ہیں اسے ہم کہ خیالی پلاؤ بنانے سے اصل میں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو it is no use building castle castle کہتے ہیں کلے کہ ہوا کے کلے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ بیکار ہوتا ہے جب تک آپ practically کچھ نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے penny wise found pound foolish نو نقد نتیرہ ادھار یہ ایک ایسے شخص کے لئے کہا جاتا جو کہ بہت زیادہ stringی ہوتا ہے بہت زیادہ miser ہوتا ہے اور وہ بالکل بھی جو ہے کسی کو کسی قسم کی کوئی پیسے دینا نہیں چاہتا ہے مطلب نہ زیادہ نہ کم کسی صورت میں نہیں دینا چاہتا ہو تو i hope کہ آج کی جو یہ short ویڈیو ہے جس میں ہم نے کچھ important proverbs کو discuss کیا ہے وہ آپ کو پسند آئے گی آپ please میں چینل کو like کریں subscribe کریں اور مجھے اپنی جو ہے وہ قیمتی آرائے سے ضرور آگا کریں thank you very much stay blessed and allah حافظ but کسی قسم کی طریق کریں and gotta